بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر مجھے چھاؤں دیکھی ہے آپ دیکھیں کتنی گاری یعنی کہ چھاؤں اس درک کی تو ادھر نیٹ ہمارا جو نا وہ تھوڑا بہتر چلتا ہے بہتر کیسی طرح چلتا ہے کہ یعنی کہ دو چار پانسوں کے بھی کبھی کبھی مار لیتا ہے تو گاؤں میں تو یعنی کہ بلکل ہی نا گھر پر چلتا ہی نہیں ہے تو ویڈیو میں نے اپلوڈ کرنی تھی تو وہ سوچیں ہمیں اتنی گرمی میں چل کے یہاں پر آئیں بھی تقریباً بارہ سارے بارہ کا ٹ چلیں گے واپسی تو میں نے پچھلے اپنے ولوگ میں بتایا بھی تھا کہ آج آج شام میں شاید ہم لوگ ٹکہ پاٹی کریں تو زہیب جو تھا وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یار گھر پہ آج کئی بھی نہیں ہے تو آج کیوں نہ پاٹی کی جائے تو ہمارا ارادہ بن رہا ہے اب کنفرم کوئی نہیں کہہ سکتے اگر پاٹی ہوئی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا کہ نہیں ہوئی تو پھر بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ حال ہے مغرب کا ٹائم ہو گیا ازان ہوگی زہیب مغرب کو بھی میں نے کہا کہ کیا کر رہا ہے ابھی گوش میں مسالہ بھی لگانا ہے اور دھونہ بھی ہے تو زہیب لوگ نے کچھ بھی نہیں کیا بس بیٹھے ہیں بس بیٹھے ہیں بس کھانے کے لیے بیٹھے ہیں ابھی لے کے آرے ہیں گوش ازان ہو رہی ہے ابھی نماز پینے بھی جانے ہیں ابھی لگا کے کوئی آدھے گھنڈے بعد پکاتے ہیں پھر مرور لگے ہیں مرور کھاروں پر مزید آرے ہیں سارے کے سارے نکمے میرے علاوہ یقین مانو نماز پر گیا آپ ہی گیا ہوں ہندیرہ ہو گیا ہے انہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا زہیب بھی آن پر ہی نماز ہے یہاں پہ دیکھو ہم اپنا چھوٹا سا سمال فین پر گیا ہے قسم والی بات ہے زہیب یہ کمال کی چیز ہے یہاں سے رکھا ہے یہ مجھے لگتا ہے یہ وہ چیز ہے جیسے یہ سارا مال میرا دادا بک کراچی سے رکھا ہے کراچی کا سارا مال ہے یہ مجھے لگتا ہے جو ٹرکوں میں ہوتے ہیں ہوا شباہ کے لئے وہی ہے میرا خیال ہے تو ابھی میں فون مون کر رہا ہوں یہ ایک تو دو سکار کی ہے آجو بھئی ابھی زہیب کچھ بھی نہیں کر رہا بھی جا کے فین لے گیا انٹرش انٹرل رکھتے ہیں اپنی سیٹنگ بناتے ہیں اس کے بعد لگاتے ہیں بس ٹکے اور رگر جاتے ہیں یہ مانو انہوں نے اتنا مزہ ہوتا ہے تاہے لائٹ باندھو رہی ہے یہ تار ہلی رہی ہے اس بار دو کلو گوش لے کر دو کلو پچھلی بار لائے کے لائے لوگ کلو لائے تھے پر بدای رہا بات ہے اس بار دو کے لائے ہیں اب ہم نفع کر رہے ہیں آخری بار اس کے بعد سکھوں میں میں لگائیں یاسر کی ڈیوڈی پکی ہے کیوں یاسر بھائی یاسر نے پکی ڈیوڈی لگائی ہے یہ سیپا میں لگا تھا کہ آگ لگا کے رکھو لگے ہیں لوگ اتنے وہ ہیں کہ انہوں نے آگ بھی نہیں لگا یہاں رہی ہے یہ چیک کریں آپ لگائی ہوئی آج میں ساری باتیں چھوڑے بس یہ پنکھا دیکھ کے میں خوش ہو گیا ہوں یہ نیا پنکھا ہے اس کا بٹن بھی یہاں پر لگا ہے کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑھنی ہے یہ چیک کرو چیک کرو نہیں میں آگے نا تو کھانا نہیں تو بھر لیا تو اندار کھالیں موھ اونٹ pamлет معلوم آپ نے چکہ چپوں پڑھیں چھے 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 چھتھ سات بوٹیاں لگا می burning دور جب سے یہ ہوتی ہے چھے چھے بڑیاں اچھے بڑیاں اس پر ایک عامadt مسئلہ نہیں ہے زیب بھائی رکھو ادھر سائیڈ بھی رکھ دو ادھر لاؤ چھے ادھر انگیاں پر یہ پوری ہیں یہ پکھا بھائیں یہ تھوڑی اندر کرنا یہ جو چیزیں بس یہی مزہ کراتی ہے کیوں یہ اثر یہ دو ایکسٹرا لگا کے رکھی ہیں یہ بعد میں کریں گے پہلے ان کو پکھاتے ہیں یہ جو چار ہیں سب میں ایک ایک تقسیم ہو جائے اس کے بعد اگلی کا کریں گے ساتھ ہی پنکھا بھی لگایا ہے پنکھے کا بہت فائدہ ہوگی ابھی سیکھے رکھیں گے بس تھوڑی دیر تک تیار ہو جائیں گے کو زیارہ گائیں گے سوڑی دیار پنکھے جو زیارہ گھائیں گے دیار ہوگی دیار کی ایک سیخ ہماری تیار ہو گئی ہے تو یہ اسد بھائی ہماری لگے ہیں تیار ہو گئے ہیں کھانے کے لیے فل ریڈی ہیں اس ٹیم روٹیاں بھی لے کریں اس بر سوچ رہے ہیں کے ساتھ ساتھ نہ روٹیوں کے ساتھ کھائیں باقی یار اس بر پک پتہ بھی کیوں نہیں لی اتنا ٹائم لگا دی ہے نا موں میں پانی آ رہا ہے بس ہمارے کیوں ہی آسر آ رہا ہے نا پانی اور اندر ہم نے سپیکر فل کر دیا ہے تینکیو بھٹائنے والے ہمیں یہ آپ چیک کریں یار آج ہی نویان دیا ہے اٹیو کیٹیس ماندی ہیں زبردس آ رہا ہے یار سر کدھر ہے ہماری سیکھ یہ میرے ہی سے میری آلی سیکھ آئیے دوئی برا یہ سیکھ سے اتار کے کھانے کا اپنا مزہ ہے نان کے ساتھ کھانے کا مزہ ہے پھر اس کا اپنا مزہ ہے بڑی گرم یہ آپ چیک کریں کمال ہے ساتھی دہیں اور کیچپ یہ آپ چیک کریں چیک کریں ہے 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 رات میں ماشاللہ سے کافی اچھا یا نہیں کہنا ہمارا پروگرام ہو گئے سوچا نہیں تھا کہ اس طرح کا ہو جائے گا تو پچھلی بار ہم لوگ تین تھے اس بار ہم لوگ چار ہو گئے بس یہی ہے کبھی ہماری پھرکی جو پھر جائے تو ہم لوگ بس پلاننگ کر لیتے ہیں تو اچانک سے پلان بنایا اور اچانک سے کام ہو گیا ہمارا تو ماشاللہ سے بہت اچھا مارانہ پروگرام ہوا تھا تو رات کو میں ایڈ نہیں کر سکا کیونکہ کافی لیٹ ہو گیا تھا تقریبا دس یارمزے کا ٹائم ہو گیا تھا تو چھوٹا سا یہی تھا ولوگ اگر اچھا لگئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کریں کہ آنے والے کوئی بھی نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو دعا بھی یار رکھیں گے بہت سارا پیار انشاءاللہ اگلے ولوگ میں حاضر ہوں گے جب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ